یہ والے شوز تھے اس کے پر یہ اتنا خوبصورت سا گلیٹر لگا ہوا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک روایہ تھے کہ روزداروں کے لئے قیامت کے دن ارض کے نیچے دسترخان بچھایا جائے گا اور لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب کتاب میں اپنے بھسے ہوئے ہوں گے اس پر وہ لوگ کہیں گے یہ کیسے لوگ ہیں جو کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم تو ابھی تک حساب میں فسے ہوئے ہیں تو ان کو جواب ملے گا یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزے نہیں رکھتے تھے کتی بڑی اللہ پاک نے روزداروں کے لئے یہاں پہ بھی ایک شان رکھی ہے چلیں سب سے پہلے تو اس عشرے کی میں دعا شیئر کر لیتی ہوں رب بغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین اے اللہ میرے رب بشش فرما رحم فرما بشش تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے عشرہ گزر رہا الحمدللہ شکر اللہ کا اچھے سے روزے گزرے لیکن ساتھ ساتھ یہ چنہ چاٹ یہ پکوڑے سمو سے چلتے ہی رہے بہت کوشش کی تھی ساری چیزیں کریں رکھیں لیکن لگتا ہے ویسی چلتا رہے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے کوئی چنہ شنے پہلے سے بائل کر کے اس طرح رکھے نہیں تھے تو یہ جو ہے نا میں ابھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی تھی کیونکہ کچھ کام میں چھوڑ دیتی ہوں ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں ہوتے رہیں گے نہیں نہیں کام رکھتے کام کے لیے کچن میں تو جانا ہی جانا چاہے آپ کچھ بھی کر لو تو میں اس طرح سے نا بائل کر کے تو میجرمنٹ کپ سے دو دو کپ کر کے نکال لیتی ہوں اس میں سے بھی میرے ایک کپ بنتے ہیں اور ایک کپ پھر بھی رہی جاتے ہیں کیونکہ زیادہ کوئی شوقین نہیں ہے سوائے میرے تو بات ہی یہ کہ اپنے دے سے تھمنیل دیکھا ہوگا کہ ہزمین سے لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے پھر کیا کیا بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو اکثر ہم سب کی وہی پر تقرار ہوتی ہے آپ میں سے بہت ساروں کے ساتھ یہ ہی ہوتا رہتا ہوگا تو ہوا یہ کہ میں نے جوگرز لیے تھے کافی عرصہ پہلے مطلب ڈیر سال تو ہو گیا تو ان کو میں یوز کر رہی تھی اور میں ایسا یوز کرتی ہوں کہ بس اس کی جو شان ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو وہ شان اس کی ختم ہو گئی تھی بس اب وہ سامنے سامنے معاملہ اس کا رہ گیا تھا لیکن نیچے سے نہ وہ سلپ ہونے لگ گئے تھے ایک دفعہ تو سلپ ہوتے ہوتے بچ گئی تھی لیکن دوسری دفعہ سلپ ہو چکی تھی اچھی خاصی سلپ ہوئی تھی اور لگ بھی گئی تھی اور میں نے ان کو بتایا نہیں تھا لیکن ظاہر ہے اب جب لگ گئی تھی تو پھر تو ان کو پتا چلنا تھا کہ مجھے لگی ہے تو اب جو ہے انہوں نے پوچھا تم نے شوز کون سے پہنے ہوئے تھے ہمیشہ ان کا فوکس میرے شوز پہ رہتا ہے کہ شوز کون سے پہنے ہوئے کیونکہ شوز کے معاملے میں بڑے چوزی ہیں اور کہتے ہیں کہ شوز رہنا وہ چیز ہے جو آپ کو چلا رہا ہوتے ہیں آپ پہن کے اس میں اگر آرام دیں ہیں اور چل رہے ہیں صحیح سے تو آپ کے لئے مطلب ٹانگوں میں آپ کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس معاملے میں میں بھی بہت خیال کر رہی ہوتی ہوں تو وہ شوز جب اٹھا کے دیکھا تو نیچے سے نا وہ اچھا خاصا سلیپری سا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے چانسز کے سلیپ ہونے تھے اب میں ان کو پھینکنا نہیں جا رہی تھی میں کہہ رہی تھی نہیں میں ان کو ایسے کر لوں گی تو بس پھر بھی میں ان کے ساتھ شاپنگ پہنا جا جا کے پہن پہن کے جا رہی تھی تو میں ان کے ساتھ گئی ایت کی شاپنگ کے لئے جب ایت کی شاپنگ کے لئے گئی تو شوز لینے لگی ایت کے لئے میں اکثر لیتی ہوں اچھے سے میں پمس ٹائپ کے لے لیتی ہوں تاکہ میرے آگے بہت سارے ڈریسز کے ساتھ چل جائیں تو وہ جب میں نے شوز کے لئے ان کو سائز بولا تو ان کو ان کو بہت برا لگا ان کو بہت برا لگا ان نے کہا کہ تم یہ پہن کے کون سا شوز لیں گے پس یہاں سے ہی نا ماملہ کچھ اوپر نیچے ہو گیا ماملہ اوپر نیچے ہوا ہے تو پھر ہم نے جو ہے اب وہ جو ایت کا شوز تھا وہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا اور کہانی پلٹ پڑی دوسری شوز کی طرف جوگرز کی طرف اب میں کہوں ہی بھئی یہ ایت کا موقع ہے ایت کے موقع پہ میں یہ والا خرچہ نہیں افرورد کر سکتی یہ جو جھوٹا اتار رہی ہو پہن رہی ہو مجھے اس کو دیکھ دے کے بہت برا لگ رہا ہے سہر آپ کا live partner ہوتا ہے اس کو اس بات کا خیال ہوتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا لیکن مجھے تھا کہ اس وقت کیوں کہ میں نے نا شوز کے پرائز جوگرز کے پرائز جب پوچھے تھے تو جوگرز کے پرائز مطلب 10k سے اوپر تھے 10,000-12,000 سے بھی اوپر اوپر کے جوگرز تھے وہ تو تھے ہی تھے جو میں جا رہی تھی برینڈ پہ تو وہ تو اسٹارٹ ہی ہو رہے تھے 22 سے 28 تک میں نے اسی سے سیل گل تھی میں نے اس سے کہا سسر کہاں سے آپ اسٹارٹ اور کہاں پہ آپ کا فنیشر کہتی ہے کہ 22,000 سے ہم تو اسٹارٹ ہیں اور 28,000 پہ جا کے ہمارا فنیش ہے میں نے کہا تو آپ اسٹارٹ ہی 28 پہ اور 28 پہ ہی فنیش ہو جاؤ یہ تو 22 سے لے کے آپ وہاں تک ہی بندے کو ہی فنیش کر لوگے نہ ایکسپینسیو ہو گئے جاؤگرز جس کی حد نہیں ہے بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو گئے خیر یہی سوچ سوچ کے چھوڑتی رہتی تھی ہمیشہ کہ نا ہم یار ایکسپینسیو ہیں کچھ اور لینے ابھی عید کا شاپنگ ہے ابھی رمضان چل رہا ہے ابھی یہ چل رہا ہے ابھی وہ چل رہا ہے تو میں نے تو یہ اپنا آئیڈیا لگایا تھا میں ایسا کروں گی کہ میں نا آفٹر عید اپنے لئے اچھے سے جاؤگرز اٹھا لوں گی کیونکہ خشتوں مجھے کرنے پڑیں گے اس کے اوپر چلاتی بھی لمبا ہوں کیونکہ میں پہنتی ہوں گاؤن گاؤن کے نیچے مجھے پھر جاؤگرز ہی اچھے لگتے ہیں اور میرے یوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو پھر یہ ہوا کہ ان کو تو پتا تھا کہ مجھے کون سا اچھا لگ رہا ہے اب اسی کے چکر میں میں پھر تلاش کروں کہ مجھے پھر مل جائے پانچ کا مل جائے چار کا مل جائے چھے کا مل جائے زیادہ سے زیادہ لیکن نہیں بھئی جو اگر ملا تو پھر بھی ملا ففٹین تھاؤسن کا میری تو جان جلنی تھی اس کے اوپر تو اس پر کافی بحثوں موبائسہ بھی شروع ہو گیا لیکن انہوں نے کہا چلو چھوڑو نہیں لیتے تم تنگ ہو ریو تو اس بات کو چھوڑتے ہیں چلو ایت کی شاپنگ کرتے ہیں لیکن ان کو پتا چل گیا میرے شوز کے نمبر کونسا ہے اور اس کو شوز کونسا پسند ہے خیر پھر یہ گئے اور انہوں نے میرے لیے اسپیشلی وہاں سے جا کے شوز لے کر آئے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور اتنا خوبصورت جوگر تھا خوش تو میں بہت ہی یہ ظاہر ہے مجھے دوٹا مل گیا تھا اور وہ یہ والا شوز ہے جو کہ میں آپ کو نہیں دکھا دیا چلیں دیکھوئے یہ تھے وہ شوز جو کہ پھر آئے میرے لیے اور اس کا جو یہ دیکھیں بیک پہ اس طرح گلیٹری تھا بہت زیادہ سائٹ پہ بھی اس کی اس طرح سے تھے بلکل یہ بی بی پنک کلر کے شوز تھے اور مجھے بہت پسند آئے تھے تو آپ کو بھی پسند آیا ہوگا مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے س Ideen کیا پرائز ہی یہ 2300 کی ہے اس سے کم میں ہے یہ چھوٹی چھوٹی 1700 کی ہے ایک ساترنگی سے میں ایک ڈریس لے کر آئی تھی جو کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا میں نے زیادہ تر لان کے کپڑے اس دفعہ پرچیز کی ہیں میں نے بہت زیادہ ہیوی والے نہیں کیا وہ پھر میری کپڑ نہیں رہ جاتے ہیں ابھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ میں نے وہاں سے کیا لیا تھا اور وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں یہاں میں گئی تھے بنیندہ سترنگی اور اچھے خواستہ فائر سے تو میں نے بھی لیا تھے ساتھ میں بنیندہ سترنگی سے بھی لیا تھے تو دکھاتے ہیں اب آپ کو آگے جی تو یہاں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ لاؤں ایک میرے لے کر آئی تھی یہ بنیندہ سترنگی کا جو کہ میں نے کہا مجھے یہ آرٹیکل دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس میں سے یہ تھا تری بی سوٹ اس کا تھا دوبٹا اس کے ساتھ شلوار بھی اس کا ٹراؤزر اور دکھاتی ہوں میں آپ کو کتنا خوبصورت لگا تھا نا مجھے یہ اسی لئے میں آپ اسے شیئر کروں یہ تھا اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر کا فیبرک بھی ماشاءاللہ اچھا دیا ہے انہوں نے اور دوبٹا اس کا ہے شیفون کا بہت ہی حسین لگا تھا یہ دوبٹا مجھے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کا یہ دوبٹا اس کا اس طریقے سے یہاں پہ ہلکا ہلکا سے کلر کا بارڈر بنا ہوا ہے اور اگر شرٹ کی بات کی جائے تو وہی تھی اس کی جان تو میں نے کہا تھا کہ مجھے لینی ہے یہی والی شرٹ کیونکہ یہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا پرائز بھی بڑے اس کے ریزنیبل تھے بیک پہ یہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے اس کا ڈیزائن اور فرنٹ یہ اس کے سلیوز تھے یہ اس کا فرنٹ تھا بہت ہی خوبصورت پرینٹ تھا تو اس لئے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں یہ چھوٹی چھوٹی ساتھ ساتھ شاپنگ ہوتی جاتی ہے تو میں کہتی ہوں شیئر کرنی چاہیے تاکہ آئیڈیا ہو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا کومبینیشن دیکھیں کتنا حسین ہے بہت ہی پیارا لگا تھا مجھے یہ والا ڈریس آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور دیں مجھے عزازت ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تیل دین فی امان اللہ